اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی ہواپ ساب سب لوگ خیلی سے ہوں گے ویلکم بیک اوٹ اپو فوڈ کے پاکستان میں آج ہم بنانے لگے بہترین قسم کے دال چاول اور اس میں ہم ایک دال نہیں اس میں دو دالیں یوز کریں گے دال مونگ اور دال مسور تو آئیں دیکھتے ہیں اس بہترین موسم میں مزد دار قسم کے ہمارے دال چاول کیسے دیار ہوگے سب سے پہلے ہمیں ان سبز ملچو کی اور یہ ہمارے پاس لہسن ہے بڑے سائز کا اس کی کٹنگ کٹ لیتے ہیں ان سبز ملچو کو اپنی سدیچکی میں اٹھا لیتے ہیں بسم اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب لہسن کٹ لیتے ہیں بسم اللہ ہم اپنی دالوں کو ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تقریباً یہ الہ کپ میں ڈیٹھ کپ ڈالوں گا ڈال یہ لیڈال تک میں آدھا کپ میں اور ڈالوں گا بسم اللہ آدھا کپ میں یہ دوسری دال بھی ڈالوں گا اس میں تقریباً بسم اللہ ان دونوں دالوں کو اچھے طریقے سے ہم دھولیتے ہیں اس میں کوئی بھی مٹی ہو وہ ساف ہو جائے دیکھ سکتے ہیں کتنا گنڈ اس کو پر آگئے اس دوسری دالوں کو ہم ہنڈی میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ ہم دلیلہ سے دونوں اور ڈالے ہیں سبز میرچ اور لیسن اس پیتل کی ہنڈی میں ہم نے ڈال دی ہے مسائلے ڈالنے کی اس میں پر نمک ہے لال میرا چاہے ہلدی ہے اور خوشکدنی کا پورٹر ہے بسم اللہ اخبار روحی یہ بھی اس میں ڈیک ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہنڈی کو میں آدھا پانی سے بھروں گا جس میں ڈال ہماری اچھے طریقے سے گرل جائے تقریبا میں نے آدھا سا ہنڈی کو بھاگ دیا پانی سے اب اسے چولے پر راکھ دیتے ہیں بسم اللہ اس کو ہم اچھے طریقے سے چولے بھگائیں گے کم کم 20 سے 25 منٹ اور اگر مرپس ککر ہے تو ککر میں آپ بہت جلدی بنا سکتے ہیں ککر نہیں ہے تو آپ اس کو کافی دیر تک بنانا پڑے گا تو ہماری ڈالے جا کر گلے گی آج میں نے چلا دیئے اب تو پہلے پاتھ اس کو دیکھتے ہیں الحمدللہ سے ہماری ڈال بلکل تیار ہوگی یہ اچھے طریقے سے گل چکی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنے کمال قسم کی ہماری جو ڈال ہے وہ گلی ہے الحمدللہ ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو ہم نیچے اتار لیتے ہیں اور تڑکہ لگاتے ہیں ڈال کا پہلے پاس لیسن ہے ان لیسن کو چھوٹا چھوٹا کٹتے ہیں اور آئل میں تڑکہ لگاتے ہیں حمدللہ سے تڑکے کے لیے لیسن جو ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لی ہے اب اس کو تڑکہ لگاتے ہیں دولے کو پھر سے آن کام لیتے ہیں اس میں لیسن ڈال دیتے ہیں اچھے طریقے سے لیسن کو ہم نے براؤن کرنا ہے دال مزید ہی لگتی ہی تاب ہے جب آپ اسے تڑکہ لگاتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے براؤن کرنا ہے ہم نے لیسن کو لیسن ہمارا بہترین قسم کا براؤن ہو چکا ہے اس میں ہم یہ زیرہ اور یہ میرے گھر کی مرچے ہیں ان کو بھی ڈال دیتے ہیں چولے سے اس کو تار لیتے ہیں بسم اللہ اکمال الرحیم اپنی دال کو چولے پر واپس راکھ لیتے ہیں اپنے اس گھرم سے تڑکے کو دال میں ڈال دیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے گھمال لیتے ہیں بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہوئی بہترین قسم کا مرہ دال کو تڑکہ لگ چکا ہے ابھی سے بہترین قسم کی ہمارے پاس خوشبو آ گئی دال کی ایک چمچ میں پاس گرم مسالہ ہے یہ بھی دال کے پر ڈال دیتے ہیں جس سے بہت ہی کمال کی خوشبو آتی ہے دھر کا اپنا دھنی ہے تھوہا سا دھنیا بھی کٹ لیتے ہیں اللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت دھنیا ہے دھنیا کو بھی تھوڑا تھوڑا چوب کرن لیتے ہیں کہ موں میں بہت زیادہ نہ آئے دھنیا کو بھی ہنڈی میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ اکمان و راہی اچھے طریقے سے ہنڈی کو مکس کر لیتے ہیں گرم مسالہ بھی ہے اس میں تڑکہ لگاوا مکمال قسم کی ہماری دال ریڈی ہے الحمدل اب چامل اوبار لیتے ہیں اس میں یہ مرپس دو کپ چاول ہے ان کو میں نے بگو دیا تھا اب ان چاولوں کو نکالتے ہیں صاف کرتے ہیں اور چاول اوبالتے ہیں چاولوں کو بھی دال کی طرح دو تین دفعہ صاف کر لیں گے بسم اللہ چاولوں کو ہم نے اچھے طریقے سے صاف کی بہت گندے ہوئے تھے چاول پانچ سے چھے دفعہ میں نے ان کو صاف کی ہے بگو کے پانی سے باری اپنے چاولوں کو اس کڑھائی میں ڈال دے کی بسم اللہ چاولوں میں پانی ڈال دی ہے اب چاولوں کو چولے پر رکھ دیتے ہیں چاولوں میں ہم زیرہ تیز پتہ دھارچینی اور نمک یہ ساتھ اس میں ڈال دیں گے اس سے جو ابلیں گے اس سے خوشبو بڑی اچھی آئی چاولوں کو اچھے طریقے سے ہلا لیتے ہیں اور پھر اس کو دم پر لگا دیتے ہیں بسم اللہ چاولوں کو دم پر لگا کر چھوڑ دیتے ہیں دلائے سے پندہ سے بیس منٹ ہو گئے ہمارے چاولوں کو دم لگے ہوئے چیک کرتے ہیں کیسے بنے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنے ہیں اچھے طریقے سے ان کو دم لگ گیا اور بہت ہی خوشبو آری جو ہم نے تیز پتہ دھارچینی جو ڈالی کی اس کی الحمدللہ سے بہت ہی کمال قسم کے ہمارے دال چاول ریڈیو ہیں ان کو اپنی پلیٹ میں نکالتے ہیں بسم اللہ کتنے نکھرے نکھرے سے چاول ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تیار ہوئی ہے دال کو بھی چاولوں میں ڈالتے ہیں بسم اللہ اس کو بھی چاولوں کو بھر ڈالتے ہیں اوہ 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 یہ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہترین قسم کے ہمارے دال چاولوں دیکھیں ریڈیو ہیں اوہ اوہ اب اس کے اوپر میں تھوڑے ساتھ تماٹر تماٹروں کو بھی یاسے ڈالوں گا مزے کا ٹیسٹ آئے اور یہ ہے جی ہمارے پاس اچار تو اچار بھی ڈالتے ہیں دال چاولوں ساتھ اچار نہ ہو تو مزہ نہیں آتا بسم اللہ یہ دیکھیں مرچوں کا اچار ہے بہت ہی مزے گئی ہے یہ اچار بھی اوپر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دال چاولوں کو مکس کرتے ہیں دال چاول کھانے کے اپنا ہی مزہ ہے ایک اس ہوگا دال الرحیم ساتھ اچار تھوڑا سا آئے خیل چاول لیتے ہیں چاول لیتے ہیں اوپر ڈمارٹر آلتے ہیں تھوڑا سا اور یہ بیٹ مناتے ہیں چاول اکر چاول دو ہوتی آلا